ایسیل سے نکالا جائے مسترد علاج کے بعد نواز شریف کو پاکستان آنا ہوگا سابق وزیراعظم صحتیابی کے باوجود وطن نہ لوٹے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی عدالتی حکم نامے کا مطن علاج کے بعد وطن آ کر مقدمات کا سامنا کروں گا نواز شریف کا عدالت میں بیان حل پی بھائی چار ہفتے میں واپس آ جائیں گے صحت مند اور سفر کے قابل ہونے پر حکمتی نمائندے کو نواز شریف کے ڈاکٹرز سے ملاقات کا حق حاصل ہوگا شہباز شریف کی عدالت کو گیرنٹی بیرون ملک اللہ، لاہور ہائی کوٹ نے نواز شریف کی درخواست بقاعدہ سامات کے لیے منظور کر لی مزید کارروائی جنوری کے تیسرے ہفتے ہوگی جو حکومتی شرط تھی کہ جب تک کہ انڈیمڈی بانڈ ہم سائن نہ کریں اربوں روپے کا جس کا کوئی جواز نہیں تھا عدالت آلیا نے اس شرط کو نامنظور کیا ہے وہ آخری جو تاخیر تھی ہرڈل تھی جو حکومت نے پیدا کی تھی وہ آج عدالت آلیا کے فیصلے سے وہ ختم ہو گئی آخری حکومتی رکاوٹ ختم ہو گئی انڈیمڈی بانڈ طلب کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا عدالتی فیصلہ، والدہ اور قوم کی دعاوں کا نتیجہ شہباز شریف انسانی بنیادوں پر اجازت دینے پر عدالت آلیا کے بھی شکر گزار انڈیمڈی بانڈ کابینہ نے مانگا وہ صرف سابقہ ٹریک ریکارڈ جو شریف خاندان کا تھا اس کو سامنے رکھ کے کیونکہ یہ ہمیشہ اپنی کمیٹمنٹس کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں اور ان کا سابقہ ماضی جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ معاہدہ کر کے گئے لیکن معاہدے سے انکاری کی شریف خاندان کا ٹریک ریکارڈ خراب یہ لوگ معاہدے کر کے مکر گئے انڈیمڈی بانڈ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگا گیا تھا نواز شریف کی صحت پر کوئی سیاست نہیں کی وزیراعظم کی کردار کشین تہائی افسوسناک ہے پردار ساشر کابان یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان کا جو موقف تھا اس کو رد کر دیا ہے میں کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ اس کو رد نہیں کیا ہے اور وہ ایشیوز جو ہیں وہ انہوں نے ان سوالات کے صورت میں سامنے رکھ دیئے ہیں اس انٹریم آرڈر میں کوئی ریزن قانونی طور پر نہیں دیا گیا ہے انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ جو ہے یومنیٹیرین بیسس کے اوپر ہے انٹیمنٹی بارنڈ طلب کرنے پر قائم عدالت نے بھی شورتی بارنڈ پر فیصلہ نہیں سنایا عارضی حکم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیا گیا حتمی فیصلہ جنوری میں آئے گا نواز شریف صحت مند ہونے کے باوجود واپس نہ آئے تو عدالتی دروازہ کھٹ کٹائیں گے اٹورنی جنرل آف پاکستان انور منصور نواز شریف صاحب کی حوالے سے عدالتی فیصلہ آ چکا ہے کہا جا رہا ہے وہ ملک سے باہر جا سکنے ہیں حکومت میں اور قابینا میں ہمیں فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے حتمی رائے لینی چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر سپریم کورٹ کیا کہتی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے نئی مثال قائم ہوئی ایسی نظیر پہلے نہیں ملتی نواز شریف واپس نہ آئے اب تو سب کہیں گے کہ حکومت نے فرار کروا دیا فوہ چہدری سپریم کورٹ جانے کے حامی عدالتی فیصلہ آتے ہی حسین نواز کا مریم نواز کو ٹیلی فون نواز شریف کی بیرون ملک روانکی کی تیاری مکمل سامان پاک ہو گیا لی کی رہنما کو کلیرنس سرٹیفیکیٹ کا انتصار نواز شریف کو علاج کے لیے لندن کے ہارلے سٹریٹ کلینک پہنچایا جائے گا تمام انتظامات مکمل باہر ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا گیا اٹھالیس گھنٹے کے دوران روانگی متوقع ہے مریم آرن سے غیر ملکی ائرلائن کی ایمبلنس کل لاہور ائرپورٹ پہنچے گی نواز شریف کی حج لاؤن سے روانگی کے انتظامات پلیٹ لیٹس کے چار پیک رکھے جائیں گے پرواز کا دورانیا چھے گھنٹے کے قریب ہوگا نواز شریف کے ایسے جانے سے ڈیل یا ڈھیل کا تصور ختم ہو جائے گا عاصف علی زرداری اور تیگر پلی بارگین کی طرف چاہ رہی ہیں مولانا کی سیاست ختم ہو چکی سمجھایا تھا موسم موافق نہیں اسلام آباد نہ جائیں شیخ رشید طویل ارسے بعد وزیراعظم کا دو روز کے لیے آرام کرنے کا پروگرام ہفتہ اور اتوار کے لیے سرکاری اور پارٹی مصرفیات کا شیڈیول ختم امران خان ویکنڈ اہل خانہ کے ساتھ بنی گالہ میں گزاریں گے ملہ کنڈ میں شدید بارش کے باوجود جے یو آئی کے کارکنوں کا احتجاج بیشتر خیمیں گر گئے کراچی میں ہب ریور روڈ پر بھی تیسرے روز دھرنا بندوں میں انڈس ہائیوے لنک روڈ چاک بند گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں تاریخ کا پہلا دھرنا تھا جس میں جھگڑا ہوا نہ لاتھی نہ ہی گولی چلی اناڑی کھلاڑیوں نے وزیر آزم کو حکومتی رچ قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا امران خان نے بات نہ مان کر پہم و فراست کا ثبوت دیا شہدری شجار خواد چاک بیور خاجہ آسف آمنے سامنے اسمبلی کے فلور پر حکومتی نمائندوں کے بیانات کو تور مڑوڑ کر پیش کیا گیا وفاقی وزیر نے لیگی رہنما کے خلاف تحریک استحقاق جمع کراتی جالی بینک اکاؤنٹس کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا معاملہ آسف علی زرداری اور فریال تالپور کی جلد سماعت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل مائی 2019 سے زیرے التبا ایف بی آر نے بینامی داروں کے گرد کھیرا تنگ کر دیا مزید پندرہ ریفرنسز دائر چار ماہ میں سترہ ارب روپے کی بینامی چائداتیں زب اومنی گروپ سمیت تیس ارب کے بینامی اساسے رکھنے والوں کے خلاف تحقیقات چاری گاڑی سے ہیروین برامت ہونے کا کیس لاہور کی انصداد منشات عدالت نے رانہ سناؤلہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں تیس نویمبر تک توسی کر دی سرکاری نرخ نامے صرف کاغذی کارروائی پرائیس کنٹرول کمیٹیز غیر فعال سبزی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول لاہور میں ٹیمارٹر دو سو ساٹھ ادرک چار سو لہزن تین سو روپے میں فروخ کراچی میں قبضہ مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ایکشن زلہ جنوبی، غربی، کورنگی اور وستی میں بیف وقت کارروائیاں بڑی تعداد میں غیر قانونی تامیرات مسمار گرین بیلڈ سو اور پتپاتھوں سے چت تجاوزات کا خاتمہ میرپور ماتھلوں میں کسانوں کا انوکھا انتظام ٹڈڈے دل کو بھگانے کے لیے ہوائی فارنگ اور ڈرم بجانے کا کام حکومت سے حفاظتی اقدامات نہ کرنے کا بھی شکوا احتجاج ایسے بھی ہوتا ہے کراسی میں اباسی شہید ہسپتال کے ڈاکٹرز کا تنخواہیں نہ ملنے پر انوکھا اقدام ہسپتال کے باہر او پی ڈی قائے لاہور اور گردو نواح میں سموک کا روک محکمہ محالیات کا 18 نومبر سے بھٹے بند کرنے کا فیصلہ خلاف فرزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی گجرہ والا میں فیکٹری کا بوائلر پھٹنی سے دھماکا آگ بھی بھڑک اٹھی چار آئل ٹینکر سمیتھ چھے گاڑیاں جل کر راک ریسکیو ٹیموں نے شولوں پر قابو پا لیا گوڈ ڈو تھرمل پاور ہاؤس میں آگ بھڑک اٹھی سویچ یارٹ سے شولے بلند ہونے کے بعد امرجنسی نافذ گئے لائن او کو سپلائے موت تک بھارتیے فورس کا ایک اور لڑا کا تیارہ میک ٹونٹی نائن گوہ میں گر کر تباہ دونوں پائلر جان بچانے میں کامیاب سواد کالام اور مضافات میں برف باری نظاروں نے سفید چادر اڑھ لی سردی کی شدت میں اضافہ بارش کے باعث نالوں میں تغیانی توفانی صورتحال کا سامنا پشاور میں تین تیسویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب پاک آرمی تین سو اسی میڈلز کے ساتھ سرے فہرست تین سو بیس تمہوں کے ساتھ بابڈا کا دوسرا نمبر پاک نیوی کی تیسری پوزیشن تھل جیپ ریلی ایک سو اسی کلومیٹر طویل ٹریک پر سنتالیس ڈرائیورز ان اپشن ومن کٹیگری میں دو خواتین بھی مدے مقابل نادر مقزی ٹائٹل کے دفاع کے لیے پورا زی اور لاہور میں پانچوان فیرز انٹرنیشنل فیسٹیبل جاری دوسرے روز بھی عدبی بیٹھک کلاسیکل رکس نے دل محلیے بچیوں کی شاندار پرفارمنس شرکا کی بھرپور داد اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدیقی میں ہوں جیویریہ زید اور میں ہوں آمنہ سجاد ہیڈلائنس آپ نے جانی بولیجن کا باقاعدہ آغاز ہوگا لیکن ایک گوئے کے بعد بولیجن کا آغاز آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دے دیا سابق وزیراعظم کو چار ہفتوں کے لیے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے صحت ٹھیک نہ ہوئی تو قیام میں توصیح ہو سکتی ہے دو رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کے وکیل کے اعتراضات کو مسترد کیا مزید بتا رہے ہیں محمد اشفاق لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے بیرون ملک جانے بارے مشروط اجازت کے خلاف درخواست جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست پر باقاعدہ سمات کی لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ چار ہفتوں سے زیادہ مدت کی صورت میں متعلقہ حکام کو توسیق لیے درخواست دینا ہوگی عدارت نے واضح کیا کہ حکومت اپنے صفارت خانے کے ذریعے نواز شریف کی صحت بارے معلومات حاصل کر سکے گی اہاتہ عدارت میں شہباز شریف نے فیصلے پر اللہ کا شکر ادا کیا میری والدہ کی اتجائیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال میرے بانی سے منظور فرمائی ہے میعہ نواز شریف کا جو علاج جو کہ فوری ہونا چاہیے اب خدا کے فت و کرم سے وہ آخری جو تاخیر تھی ہڑل تھی جو حکومت نے پیدا کی تھی وہ آج ختم ہو گئی میں عدالت آلیہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی بیرون ملک جانے کی درخواست پر چھ گھنٹے تک سمات کی اس حوالے سے عدالت نے وقالہ کی مشاورت کے لیے چار بار وقفہ بھی کیا شہباز شریف سمات کے دوران مسلسل کمرہ عدالت میں موجود رہے شہباز شریف کے وقالہ نے نشاندہی کی کہ انڈیمنٹی بانڈز کی شرط غیر آئینی اور قانون کے منافع ہے وفاقی حکومت کے وکیل اشتیاق اے خان نے جواز پش کیا کہ نواز شریف واپس نہ آئے تو جرمانہ کون ادا کرے گا لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی سمات کے بعد چار نکات پر مشتمل مساویدہ تیار کیا جسے نون لیگ نے شام ہو گئے لیکن فریقین میں اتفاق نہیں ہوا اب عدالت ہی فیصلہ سنائے گی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا شہباز شریف کی درخواست پر مزید سمات جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ عدالت نے حکومتی انڈیمنٹی بانڈ کی شرط مسترد کر کے سابق وزیراعظم نواز شریف کو علاج کی غرص سے باہر جانے کی اجازت دے دی اس طرح عدالت نے آخری رکاوٹ بھی دور کر دی فیصلہ گرباد میڈیا سے بات کرتے انہوں نے پوری قوم کا دعائیں مانگنے پر شکریہ دا کیا عدالت آلیہ نے میاں محمد نواز شریف کو علاج کی غرص سے پاکستان باہر جانے کی اجازت بھی ہے اور یہ اجازت جو حکومتی شرط تھی کہ جب تک انڈیمڈی بانڈ ہم سائن نہ کریں اربوں روپے کا جس کا کوئی جواز نہیں تھا عدالت آلیہ نے اس شرط کو نامنظور کیا ہے آج پوری قوم کی دعائیں رنگ لائی ہیں میری والدہ کی اتجائیں اللہ تعالیہ نے اپنی کمال مہربانی سے منظور فرمائی ہیں میاں نواز شریف کا جو علاج جو کہ فوری ہونا چاہیے اب خدا کے فتو کرم سے وہ آخری جو تاخیر تھی ہرڈل تھی جو حکومت نے پیدا کی تھی وہ آج ختم ہو گئی میں عدالت آلیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بکلا حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس ملک کے اندر کروڑوں پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اس سفر کو مبارک کرے اور میاں نواز شریف شاپ کو جلد جلد روبہ صحت کرے ترجمہ نون لیگ مریم آرنگ زیب کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے عدویہ میں رد و بدل شروع کر دیا ہے اگلے اٹھالیس گھنٹے میں لندن روانگی متوقع ہے مریم آرنگ زیب نے کہا کہ اپنے شرائط رکھتی ہارلے سٹریٹ ٹلینک میں علاج کا بندوست کیا گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا علاج ہارلے سٹریٹ ٹلینک لندن میں ہوگا قائد نون لیگ ایمبلنس کے ذریعے برطانیہ پہنچیں گے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں حسین نواز نے معاینے کے لیے ڈاکٹرز سے وقت لے لیا ہے سابق وزیراعظم ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نواز شریف علاج کے لیے لندن جائیں گے ہارلے سٹریٹ ٹلینک میں انتظامات مکمل کر لیے گئے حسین نواز نے ماہے ڈاکٹرز سے معاینے کے لیے بخت لے لیا قائد نون لیگ ائر ایمبلنس کے ذریعے لندن پہنچیں گے اور انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے گا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز بھی ہارلے سٹریٹ کلینک میں زیر علاج رہی ذرائع کے مطابق حسین نواز نے اپنی بہن سے چلپون اکرابطہ کیا اور انتظامات سے متعلق دریافت کیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی پاکستان سے بیرون ملک روانکی کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں لاہور ہائی کورٹ کا نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم اٹرنی جنرل نے عدالت کے ابتدائی فیصلے سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا نواز شریف کے جانے پر اعتراض نہیں تھا وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ حکومت شورٹی بارنڈ چاہتی تھی ابتدائی طور پر اٹرنی جنرل نے عدالت کے فیصلے سے وزیراعظم کو آگاہ کر دیا ہے اور وزیراعظم نے اس فیصلے پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے جانے پر اعتراض نہیں تھا البتہ ہم شورٹی بارنڈ چاہتے تھے موسیقی